السلام علیکم علور ٹی وی میں خوش آمدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی ویڈیو حضرت حنزلہ جنیل قدر صحابی پر ہے حضرت حنزلہ آمر راہب یا آمر فاسق جو کہ بدترین اسلام دشمن تھا ان کے بیٹے تھے لیکن حضرت حنزلہ کی اسلام سے محبت کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہوتی حافظ ابو موسیٰ محمد بن المسنہ اور علامہ ابو نعیم اسبہانی نے حنزلہ بن ابی عامر کو صفحہ کے طالب علموں میں سے شمار کیا ہے حنزلہ کا غسیل الملائقہ لقب ہے ان کا باپ ابو عامر عمر بن سیفی ہے اور حنزلہ کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی جمیلہ سے ان کی شادی ہوئی ان کی رخصتی اس رات ہوئی جس کی صبح مسلمانوں کو غزوہ احد کے لیے نکلنا تھا حنزلہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابی بن سلول دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے کافر منافق باپ کے قتل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو منع فرما دیا ان کا نصب حنزلہ بن ابی عامر الرحیم عمر بن سیفی بن زید بن امیہ بن زیہ ہے آپ انصار کے عوض قبیلے سے ہیں آپ کا والد عمر بن سیفی مدینہ منورہ میں راہب کی حصیت سے معروف تھا اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس منصب مرتبہ اور عزازات سے نوازہ تھا حنزلہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو عامر سیفی اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کو اس کی وجہ سے آپ سے حد سے زیادہ بغست تھا عبداللہ بن ابی تظاہر میں ایمان لے آیا البتہ اس نے اپنے نفاق کو خوشیدہ رکھا جبکہ آپ کا والد ابو عامر زیفی مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلا گیا اور غزبہ احد پر وہ مسلمانوں کے خلاف لائی میں شرکت کے لئے کفار قریش کا ہم نواب بن کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فاسق ابو عامر قرار دیا اور جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مکہ مکرمہ فتح کرایا تو یہ وہاں سے رائے فرار اختیار کر کے سرزمین روم کی طرف جا کر ہر کل سے جاملہ اور کفر کی حالت میں مر گیا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نے غزبہ احد کے لئے روانگی سے قبل اپنی اہلیہ سے مواشرت کی تھی کہ اچانک روانگی کا اعلان ہو گیا تو آپ نے نہانا چھوڑ کر اپنے کپڑے پہنے اور مسلح ہو کر جہاد کے لئے نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل اور شوق جہاد کی سرشاری میں انہیں غسل کا خیال تک نہ رہا جب آپ شہادت سے سرفراز ہو چکے تو اللہ تعالی کی طرف سے رسول اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حنزلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دے دیا ہے عربہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زوجہ سے دریافت کیا کہ غزوہ کے لئے آتے وقت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو کس حالت میں تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنبی تھے اور حنزلہ جلدی سے ہتھیار سے لیس ہو کر اسی حالت میں تیزی کے ساتھ میتان جنگ کی طرف بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جنگ کی صفبندی فرما رہے ہیں جب گمسان کی جنگ شروع ہوئی تو آپ کا ابو سفیان سے سامنا ہو گیا آپ نے اس کی گھوڑے کی پچھلی ٹانگ پر زورداروار کیا جس سے ابو سفیان نیچے آگرہ اور چیخنے اور چلانے رگا اے قریش کی جماعیت میں ابو سفیان ہوں میری مدد کو دوڑو دیکھو حنزلہ بن عبیامر مجھے قتل کر دے گا ہر ایک کو اپنی فکر تھی کسی نے بھی اس کی آواز پر کان نہ دھرا البتہ اسود بن شعود یا شداد بن اسود اس کی مدد کے لیے دوڑا اور پیچھے سے آپ پر نیزے سے وار کیا اسی وقت آپ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہارے ساتھی حنزلہ کو فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان میں چاندی کے تشت میں رکھ کر بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں ابو سعید سعادی فرماتے ہیں ہم لوگ ان کی ناشے مبارک کے پاس کے تو دیکھا کہ واقعی ان کے سر سے پانی ڈبک رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی گھر تحقیق کرو کہ یہ خاص معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا ان کی بیوی محترمہ نے جواب دیا کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا وہ جنبی اور ناپاکی کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میدان جنگ کے لیے نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا ہاں اسی وجہ سے فرشتوں کی جماعت انہیں حسن دے رہی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی فرزندیں واحد تھے جن کی آنز رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت عمر سات سال تھی سن شعور کو پہنچ کر باپ کے خلف الرشید ثابت ہوئے اور یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرمناک حرکتوں سے بیزار ہو کر نقزے بیعت کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے آستانہ خلافت پر سر نیاز خم کیا شام سے فوجیں آئیں جنہوں نے مدینہ رسول میں ہرہ کا خونین منظر پرونما کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جرت کر کے تمام مدینہ کو ابھارا اور خود سے پسرار بن کر میدان میں نکلے انسار کسرت سے شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے اپنے آٹھ بیٹوں کو آگے بڑھایا سب کے سب قتل ہوئے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ دردناک منظر دیکھتے رہے آخر میں خود بھی مقابلہ کے لئے بڑھے جس میں وہ دورائے خونی ملبوسے بدن تھی جس کو ان کے پدر بزرگوار جنگ اہد میں اوڑ چکے تھے یہ واقعہ روح فرزاد زلحجہ سکسی تری ہجری میں پیش آیا اخلاق و عداد کی عزت و سربلندی سے ظاہر ہے کہ پدر فاسق کا فرزند تکی اپنی قوم کے ناسی کمال پر غورہ عزت بن کا چمکا قبیلہ اوس ہمیشہ ان کے وجود پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے فرشتوں نے حضرت ہنزلہ رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد حسل دیا چنانچہ آپ کے قبیلے والوں کو اس پر بڑا فخر اور ناس تھا کہ حضرت ہنزلہ رضی اللہ عنہ ہمارے قبیلے کے ایک عدیم المثال فرد ہیں جن کو فرشتوں نے نہ لیا اور جب بھی وہ اپنے شہدہ پر فخر کرتے تو حضرت ہنزلہ رضی اللہ عنہ کا نام سرے فرزد ہوتا اس دفعہ خور کے سنسلے میں منقول ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے قبیلہ خضر جبالوں سے کہا کہ دیکھ لو حضرت ہنزلہ رضی اللہ عنہ ہمارے قبیلے اوس کے تھے اور حضرت آسم رضی اللہ عنہ ہم شہد کی مکھیوں نے جن کی لاج پر پیرا دیا تھا وہ بھی ہمارے قبیلے اوس کے ہیں حضرت سعید بن ماز رضی اللہ عنہ ہم جن کی وفات پر عرش الہی ہل گیا وہ بھی ہمارے قبیلے اوس کے ہیں اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوں جن کے اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے وہ بھی ہمارے قبیلے اوس ہی کے ہیں یہ سن کر قبیلہ خضرج کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے خضرج والوں کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ حضور اکدس علیہ السلام کی موجودگی میں ہمارے قبیلے کے چار آدمی حافظ قرآن اکاری ہوئے اور اوس قبیلے میں اس وقت تک کوئی بھی پورا حافظ قرآن نہیں ہوا دیکھ لو حضرت زید بن ثابت حضرت ابو زید حضرت عبی بن قاب اور حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ یہ چاروں حفاظ قبیلہ خضرج کے سپورت تھے اب تک یہ اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ال نور ٹی وی ویڈیو سے ریڈڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ال نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں رگے کھنٹی کی ویٹم کو ضرور دکھائیں شکریہ